نمبر پانچ علم کی باتوں کو شمار کرنا آپ کچھ انسٹرکشنز دے رہے ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا گینے تو یاد رہتا کچھ چھوٹا کے نہیں بچہ دیکھ سکتا ہے تو آپ جو بھی چیز بتائیں جیسے عبدی کی حدیث میں کیا ہے ایمان کے ارکان یا جتنی بھی چیزیں ہیں گینہ ہوا آپ کو کئیوں حدیثیں ملیں گی دو چیزیں ایسی ہیں ایک چیزیں جس میں پائی جائیں تین چیزیں ایسی ہیں چار چیزیں ایسی ہیں پانچ چیزیں سے آپ کو دس تک گنا سکتے ہیں ایسی حدیثیں تو ایسی کئی حدیثیں ہیں جس میں اس طرح سے مثلا آپ نے فرما القضا تو ثلاثہ قاضی فیصلہ کرنے والے تین طرح کے ہیں اثنان فی النار وواحد فی الجنہ دو جہنم میں ایک جنت میں جائے گا ورجل علم الحق فقضا بھی فہو فی الجنہ وہ انسان جس نے حق کو جانا اور حق کے مطابق ہی فیصلہ بھی کیا حق کو جانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا ورجل انقضا لنناس علا جہل فہو فی النار اور جو آدمی جہالت کی بنا پر فیصلہ کریں دین کے معاملے میں لوگوں کے جھگڑے میں جو بھی ہیں بغیر علم کے جہالت کی بنیاد پر قاضی بن کے فیصلہ کر دیں جہنم میں جائے گا ورجل انعرف الحق فجار فی الحکم فہو فی النار اور وہ آدمی جس کو حق معلوم تھا لیکن اس نے ظلم والا فیصلہ کیا تو ایسا آدمی بھی جہنم میں جائے گا علم کے ساتھ صحیح فیصلہ کیا تو جنت میں لیکن علم کے بغیر فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں اور علم کے باوجود جانتے بوچھتے خواہش نفس کی بنا پر ظلم والا فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا تو آپ نے کیا کہا قدات کتنے ہیں تین پھر ترطیب سے بتا ہے ایک جنت میں اور دو جہنم میں پھر بتا ہے ایک جنت والا کون پھر بتا ہے دو جہنم والے کون اس میں کتنا سلیقہ کتنا ہے بولنے کا کتنا آسان ہے بتانے کا طریقہ کوئی گڑبر اور کنفیوجن اس میں نہیں ہے اس حدیث کو امام ابو دعوت ترمیدی نسی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اسی طرح سے امام الحاکم نے بھی سیل جامع صغیب حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھالیس حدیث صحیح پھر بھر 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 چار سو چلیس